مللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّنَّ عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ایک ملکہ صلوات بیدیں اور محمد رآل محمد پر اللہ صلح علیہ محمد وآل محمد معجل پر آمد امام نهم امام محمد تقیون الجواد علیہ السلام اللہ صلوات وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند امام محمد تقی علیہ السلام یہ بات بارہ بجان ہو چکی ہے لہذا امام محمد تقی سے جو نسل سعادات آگے بڑھی وہ تقوی بھی ہیں اور رزوی بھی ہیں حضرت موسی مبرقہ سے وہ نسل آگے بڑھی اور حضرت موسی مبرقہ چونکہ امام علی النقی علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت موسی مبرقہ نوے امام کے فرزند ہیں حضرت موسیٰ مبرقہ وہ رزوی سعادات کے جد ہیں اور پاکستان میں ہندوستان میں ایران عراق شام اور اب تو دنیا بھر میں ماشاءاللہ کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ گیا کہ جہاں پر سعادات اکرام موجود نہ ہو بالخصوص جو رزوی سعادات ہیں وہ تقریباً حضرت موسیٰ مبرقہ کی اولاد میں سہے اور وہ خود بخود کیونکہ وہ تقوی سعادات ہیں لیکن رزوی سعادات کہلائے جاتے ہیں اسی خاطر ہے کہ چوکے امام رضا علیہ السلام کو وہی تانہ دیا جاتا تھا کہ جو رسول اللہ کو ابتر کا تانہ دیا جاتا تھا اور اس ابتر کے تانے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سرکار ختمی مرتبت کو کوثر عطا فرمایا یا آپ کو ابتر کہتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا وصل لے ربک ونحرد و شکر کے طور پر آپ نماز بھی پڑھئے اور بڑی قربانی پیش کیجئے حالت نماز میں بڑی قربانی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی تھی مجھے بتلا دیجئے کربلا کے علاوہ کون سی ایسی عظیم و شان قربانی ہے جو حالت نماز میں واقع ہو رہی ہے یہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ظاہر ہو رہی تھی وصل لے ربک ونحرد کی عملی تفسیر ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کاش میری بات مو سکے اِنَّا حَاتَيْنَا قَلْقَوْتَر کی تفسیر ہے فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ وصل لے ربک ونحرد کی عملی تفسیر ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام بات پہنچ رہی ہے یا علیہ السلام بات پہنچ رہی ہے یا علیہ سلام اللہ حللہ حسین علیہ السلام سلام اور گلشن کوسر کے ایک اور گل کی بھی آمد ہے دس رجع المرجب شہداد علی ازگر باب الحوائد ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ اس لیے کہ جو ناظرین آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور جو بچے بھی یہاں موجود ہیں ان کے ذہن میں تاریخ روایز ہوتی رہیں اور ذہن میں رہے کہ رجع المرجب عید کا مہینہ ہے دس رجع المرجب اگرچہ کہ جو منابع قدیمی ہیں ان میں ڈائریک حضرت علی ازگر علیہ السلام کی ولادت تاریخ دس رجع المرجب مینشن نہیں ہے باقاعدہ لیکن جو کتوبے اخیر ہیں اس میں دس رجع المرجب کے اعتبار سے معروف ذکر ہے اور مومنین کے ذریعے میں بھی گرواز ہو گیا کیونکہ وہ چھے ماہ کے سن کی وجہ سے خود دس رجع المرجب سن سانٹھ ہجری ولادت اور دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری شہادت بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو ازگر ابو طالب نکلا جو جشن سننے کے لئے آئے ہیں ان کے لئے میں ملکہ سنوات بید محمد اور عالم حمد پر اللہ مصول على محمد محمد تو بہت ساری مناسبت ہیں لیکن زائرہ کے وقت بھی بڑا محدود ہے ہم نے جس آئے کریمہ کی طرف سے تلاوت کیے وہ ہم نے شہزاد علیہ ازگر علیہ السلام کی مناسبت سے تلاوت کیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کفار سے کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو فاتو بے سورت میں مثلیں تو کوئی ایک سورہ لے آؤ اس کے مقابل یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورہ بخرا لے آؤ چاہے چھوڑے سے چھوڑا سورہ لے آؤ ولی حاشم کے مقابلے میں ہم حیدر کرار کی بات نہیں کر رہے علی ازگر تو لے کر آؤ سبحان اللہ سب حاجات کی برابر ہی کے لئے اللہ صلی علا محمد و آل محمد معجل امین صلی اللہ فاتو بے سورت میں مثلیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ایک مرتبہ مختلف حاجات میں مختلف چیلنجز ہے کہا کہ اگر تم اس قرآن میں شک ہے تو اس کے جیسا قرآن لے آؤ پھر چیلنج کو کم کر دیا اگر دس سورے لے آؤ اگر دس سورے نہ ایک سورہ تو لے آؤ ایک سورہ میں سورہ کوثر بھی شامل یعنی تین جملے تم بنا کے لے آؤ قرآن جیسے یہ قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے انہوں نے بیلینز اینڈ ٹریلینز اف ڈالر خرچ کر دی اپنے پروپیگنڈے میں ٹیکنالوجی کو بنایں مسلمانوں کے خلاف بھئی کچھ عدیبوں کو جمع کرو ایک یونیورسٹی بناو اس کے لئے کتنا خرچ ہوگا اس میں اور ذرا تحقی کر کے قرآن کے مقابلے میں تین سورے تو بنائیں پہلے اور پیش کر دو مسلمانوں کے سامنے ساری بات ہی ختم ہو جائے گی یعنی اسلام اگر واقعاً قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسے کوئی تین جملے بھی آگئے ایک سورہ بھی آگیا تو قرآن کا جو چیلنج وہ ختم ہو جائے گا تو بات واضح ہو رہی ہے تو آج تک یہ چیلنج باقی ہے قرآن کا انکون تو بھی رہے بھی امیمہ نظل نہ علا بھی یہ بھی تم اپنے اپنے جتنے مددگار ہیں نا اللہ کے علاوہ سب کو بلالا خدا ہو جاتے خدا کے علاوہ جس کو مددگار بنانا ہے بنانا انکل تم صادقی نہ کر تم بات میں سچی ہو تو لے کر رہو حسین کربلا میں علی ازغر کو لے ہے آخر وقت عباس ابنے علی موجزہ نہیں ہے ازغر ابنے حسین کی موجزہ فاتح کربلا ہے چھے ماہ میں اکسے حسین ابنے علی ہے چھے ماہ کابل فاضل عباس ہے بات بات ہو رہی ہے اس معصوم شہادت سے بہت سی باتیں جو سیکھنے والی ہیں میں فقط دو تین باتیں عرض کرتا ہوں بے خصوص ہم جس جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا بہت جو کی جگہ تمام والدین میں اپنے آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں سب کے لئے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یوجولی جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں بچے جہنہ وہ ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے بچے ماں بولنے بچے ماں باپ کی کمزوری ہیں یعنی کیا مطلب یعنی فرض کیجئے آپ بہت سارے وہ کام کے جو خود نہیں کرنا چاہتے ہیں بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں مثلا بچہ کسی بردے پارٹی میں جانا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بردے اچھا نہیں ہے وہاں جانا لیکن وہ بچہ زد کر رہا ہے اسرار کر رہا ہے شور کر رہا ہے آپ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کے کیا کریں تو بچے جو ہیں وہاں باپ کی کمزوری بن جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر میوزک ہے وہاں پر میس گیترنگ ہے وہاں پر مناسب نہیں ہے جانا آپ بچے کو نہیں بھینا چاہتے ہیں لیکن زبردستی بھیجتے ہیں دس سال کا بچہ ہے وہ آپ سے بہترین کوئی لیٹس گیجٹ مانگ رہا ہے کوئی لیٹس آئی فون موبائل مانگ رہا ہے آپ جانتے ہیں ایس کے لئے کتنا نقصان دے لیکن اتنی زد کرے گا وہ اتنی زد کرے گا وہ دوستوں کا یہ پیئر پریشر وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں زمین آسمان ویٹ کر دے گا بلاخر آپ کہیں گے یا اس کو دے کے جان چھڑو یہ ہر ایج کا معاملہ ہے پھر اور جب بچے بڑے ہو جائیں بعض گھروں میں اس طرح سے بھی اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی آپ جانتے ہیں کہ مناسب نہیں یہ رشتہ بعض اوقات دین سے باہر کرنا چاہتا ہے خدا نخواست ہے بعض اوقات مذہب سے باہر فرقے سے باہر کرنا چاہتا ہے ہم قفر نہیں ہیں اب لیکن بلاخر کیا کریں بچے ماں باپ کی کمزوری بن جاتے ہیں نہیں کر ستے پچھے کاش میری بات پہنچ سکے کربلا نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں بچے باپ کی طاقت ہوا کرتا ہے کاش میری بات پہنچ سکے دس فیشن شہزادہ اللہ امیال کاش میری بات محسن ہے مل کے سلوات دینے اور محمد اور آل محمد پر اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد یو علی یو علی مدد حید چھ مہا کا بچہ ہے لیکن اپنے باپ کی طاقت ہے کون سبب یہ جو مشکل کشائے کائنات کا بیٹھا ہے اس باپ کی طاقت کنام علی ازگر ہے میں کہتا ہوں حسین کا جہاد پورا نہیں ہوتا جب تک علی ازگر کربلا میں شامل نہ ہو کیا یہ درس نہیں ہے عزیز علی قرآمی بلادت شہزاد علی ازگر علیہ السلام کی خاص کاش بچوں کو ایسا بنا سکیں کہ بچے دینی اعتبار سے بھی معنی اعتبار سے ماباپ پر بوجھ نہ ہو والدین کی طاقت بن جائیں یہ ایک بات ہم جاگا شہزاد علی ازگر کی ولادت سے لے لی یہ درس ہے یا نہیں مجھے بتلائیے کہ چھے ماہ کی بچے سے حسین نے تو کہا کہ میرا جہاد مکمل نہیں ہوتا جب تک میں علی ازگر کو مدینہ سے لے کے نہ جاؤ کربلا وہ جب آپ مسائب پر روایت سنتے ہیں وہ درس اور فضائل میں بھی سن لیجئے اسے کہ جب مدینہ سے حجرت ہو رہی ہے بھئی بچے شہزاد علی ازگر چھے ماہ کی زندگی ہے اور چھے ماہ سے میں بھی دو دن ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایک مدینہ سے روانگی اور ایک آشور کے دن شہادت مجھے درمیان میں بتلا دیجئے کہاں شہزاد علی ازگر کا ذکر کسی کتاب میں ہو اگر کسی کتاب میں ہو تو میں نے نہیں دیکھا کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا لیکن غالباً نہیں ہے چھے ماہ کی زندگی میں فقط دو دن ایسے ہیں جن کا ذکر باقیدہ کتابوں میں اٹھائیس رجل مرجب مدینہ سے روانگی جب ازگر باپ کی آگوش میں نہیں آ رہے تھے اور پھر حسین نے کچھ کہا اور بچہ حمد کر باپ کی گوش میں آ گیا یہ ذکر آپ نے سن رکھا ہے اور اس وقت علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ حسین نے گویا ازگر کی یہی گوش گزار کیا تھا کہ اے میرے لال میرا جہاں تیرے بغیر نامکمل اور اسی خاطر ہے کہ جب حل من ناصر نیان سرونہ کی صدا پکاری تو ازگر نے اپنے آپ کو جولے سے زمین پر گراتی ہے یہ جو جولے سے زمین پر گراتی نہ ہے اس میں بھی چھے ماہ کی زندگی بلکہ اس ایک آشور کے دن میں شہزادہ علی ازگر باب الحوائج نے پورا فلسفہ اضطراب اور اتمنان سمجھا دی ہے آج میں اپنی بات سمجھا سکا یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں پورا فلسفہ اضطراب اور اتمنان اضطراب جب انسان کسی سٹریس میں کسی مشکل پریشانی میں اتمنان جب سکون میں ازگر اصطراب میں آگے جب حجت خدا نے پکارا بھئے حجت خدا پر سخت وقت تھا صدا استغاثہ بلنگی حلم مغیسی حلم زاب بن یذوب اور حرم رسول اللہ اور بچے نے اپنے آپ کو جولے سے زمین پر گرا دیا یہ استراب کی علامت ہے اور جب اپنے قربانی کو پیش کر دیا حجت خدا کی بارگاہ میں تو بچہ مسکرا دیا یہ اتمنان کی علامت ہے کیا بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مل کے سنوات بیجے گا فقط دو دن میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں پھر آتا ہوں اس نقطے پر فقط دو دن کسی تفصیل قدر تفصیل کے ساتھ کتاب میں ملتے ہیں ایک اٹھائیس رجو مرجب مدینہ سے روان کی اور ایک دس محرم الحرام سن اکسٹھ جری کربلا میں شہدت جس کی زندگی کے فقط دو دن کتابوں میں ہے ہزاروں مرسیے کہیں گے اس بچے پر ہزاروں منقوتیں کہیں گے ہزاروں مجلسیں ملافظوئیں یہ اِنَّا تَيْنَا کَلْقَوْدَر جو جشن سننے آئے پھر ایک بیدار اور صلوات بیتے ہیں جس کا ذکر فقط دو دنوں کے لئے کتابوں میں ملتا ہے غیر مسلموں نے نظمیں کہیں یہ شہزاد علی ازغربر فرنس رائٹرز نے ایک مرتبہ حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقاموں انہوں نے اس پر پوری گفتگو کی کہ شہزاد علی ازغربر پر کن کن شورانے کلام کا ہے مرہوم مولانا سید منتظر عباس نخوی صاحب علی اللہ مقاموں جو یہاں پر اشرا پڑھنے کے لئے بھی تشریف لات چکے ہیں ان کے ساتھ بلکل ایسے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کربلا اے مولانا میں حرم امام حسین کے سامنے اور ساری رات بات ہوتی رہی ہے عزائے حسین کے معاملات پر کتابوں پر گفتگو مقررین نے کیا کچھ کہا ہے کیا نظمیں لکھی گئی ہو بہت استفادہ کی اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ شہزاد علی ازغربر پر سلام پڑھا گیا حضرت قبلہ علامہ رشتر عباس صاحب کی خطابت سے پہلے تو موضوع ان کا کوئی اور تھا لیکن جب وہ تشریف کیونکہ اس پر بہت بے پناہ گریہ ہوا تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے موضوع یہ بنایا پھر اور پھر انہوں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ کن کن فرنس رائٹرز نے شہزاد علی ازغربر کلام کا آئے اس معصوم کا ذکر جو ہے فضائل کے اعتبار سے یہی ایک تاریخ بنتی ہے کہ جس میں کھل کے ذکر کیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد گنوائے شعورہ کے نام گنوائے عربی زبان پارسی زبان مختلف اور زبانوں کے یہاں تک کہ پھر پھر تو وہ مسائب کا ان کا بڑا شعورہ ہے افاق جملہ تھا کہ تمام شعورہ ایک طرف لیکن اس بچے کے لیے سب سے پہلا شعر اور سب سے پہلا مصرہ خود ان کی مانے کا کہ یا بنیہ مثلو کا ینحر کہ اے بیٹا تجھ جیسا بھی نحر کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر بھی وہی لفظ ہے یا بنیہ مثلو کا ینحر ینحر اسی ونحر سے فصلے لرب کا ونحر یہ باتوں کو باتوں سے جوڑتے چلے جائے گا آپ کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ فصلے لرب کا ونحر یا بنیہ مثلو کا ینحر وہ مسائب کا جملہ اسے فضائل سے جوڑ کے سب کی ہے کہ وہ جو نحر ہوئی ہے نسل رسالت کربلا اے مولا کے میدان میں اس کی عالی ترین مثال شہزاد علیہ السلام میں میں نے اس کیا کہ اس شہزادے نے بے پناہ اتنا درس ہے چھے ماہ کی زندگی میں بلکہ یہ کہ دو دن جو تاریش میں بہت اس میں اتنا درس ہے کہ آپ جتنا باپ کی قوت ہے علیہ السلام کاش ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جب ہم ہم تو پریشان ہیں اپنی نسلوں کی لاغیں یہاں پر ہم انشاءاللہ جب آگے بنیں تو یہ ہمارے قوت ہے بازو بن سکیں یہاں پر دین پر عمل کرنے کے لئے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ پورا فلسفہ استراب اور اجمنان فرمایا شہداد علی ازگر نے سمجھا دیا کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں تو مستر نہ ہوا اصل استراب کی کیفیت وہ ہے کہ جب حجت خدا کسی مشکل جب حجت خدا پر سخت مختوب تک استراب ہونا چاہیے جھولے سے گرا دی اپنے آپ کو اور اتمنان کب ہونا چاہیے اتمنان اسو ہونا چاہیے جب میں اپنی جان حجت خدا جو کچھ میرے پاس تو وہ میں نے دے دیا حجت ہے میرا مال میری عزت میری عبرو جب میں نے ان کی رحمے دے دی یہ ہے اصل اتمنان کا وقت بچہ مسکرہ دی ہے سبحان اللہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں ایک بات میں رونے لگے ایک بات میں ہسنے لگے کون جیتنے والا ہسے گا یا ہارنے والا روے گا سمجھ میں آیا شامی تیر مار کر بھی رو رہے تھے بچہ تیر کھار کر بھی ہس رہا تھا جیتا کون سبحان اللہ محمد آج کسی عجیبی مزاج میں گفتگو ہو رہی ہے دیکھ عجیبی روحانیہ تو مانویت ہے شہزادہ باب الحوائج علی ازغر کا صدقہ یہ اور یہ میں کہتا ہوں شبیح ہے گہوارہ علی ازغر کا بھی صدقہ ہے جو پی ایس بی میں یہاں موجود ہے بارگاہ کی زیارت آپ ویسے زیارت کرتے ہی رہتے ہوں گے لیکن موقع ملے ان ایام میں تو ضرور شبیح ہے گہوارہ علی ازغر کی زیارت کی جو کربلہ مولا سے آیا ہے کربلہ مولا سے تحفہ بن کر آیا ہے بعض مومنین جو لے کر آیا ہے تو یہ خود بخود بہرحال تاثیر آ جاتی ہے جب کربلہ کی شبیح یہاں موجود ہو اور بھی گہوارہ علی ازغر کی شبیح یہاں موجود تو کیا کہنا تو برزکری علی ازغر اسی شان سے ہو کاش میری بات پہنس سکے ممہ نزلنا علاق دینا اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے تو لے آؤ کوئی ایک صورہ چاہے چھوٹا صورہ لے ہو اگر تمہیں خاندان بنی حاشم کے حوالے سے کوئی بھی سوالیں لاؤ ازغر کی مثال تو لے کر ہو بات پہنچ رہی ہے ہم عباس کی مثال نہیں مانگ رہے تم سے ہم علی اکبر کی مثال نہیں مانگ رہے تم سے ازغر کی تو مثال لے کر ہو سوان اللہ یہ اور حضرت قبل اللہ منقن صاحب نے بھی جو مجالس پڑھی سورہ والعصر میں اس میں بھی حضرت علی ازغر کی ایک عجیب شان اس مسکرات کے والے سے اللہ جانے کیا اثران ہے علی ازغر کی مسکرات پتہ نہیں کتنی مجالس اس پر ہو سکتی پتہ نہیں کتنی کفتگو تو اس پر ہو سکتی حسین کا بچہ مسکر آیا کیوں کیا قلصف آیا کیا گہرائی حضرت علامہ نقل صاحب نے جو لکھا ہے وہ میں بزرگوں کے کلام سے پڑھتا ہوں تاکہ بزرگوں کی بات آپ تک پہنچیں حضرت علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے جب وہ سورہ اثر پہ بات کر رہے تھے حق کی تلقین کرو صبر کی تاقید کرو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے جب مسلم ابن عسجہ کی شہادت ہو رہی تھی تو جانتے ہیں نا کہ حبیب ابن مظاہر وسیعت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو میں بھی تمہارے بعد آنے والا لیکن اگر کوئی وسیعت ہے تو کر کے جاؤ چونکہ مسلم ابن عسجہ کا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا خیمے میں وسیعت نہیں کی انہوں نے اپنے بچے کے لیے اپنی زوجہ کے لیے کہا اوسی کا بہات الامام کہا حبیب میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ مرتے مر جانا بس اس امام حسین ابن علی کے نسرت کرتے رہنا یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے لیکن اس کے بعد آگے بڑھئے گا دیکھیں حبیب اور مسلم ابن عسجہ میں برابر کا رشتہ ہے وہ براہ راست نصیحت کر سکتے وسیعت کر سکتے لیکن حضرت اللہ منطن صاحب نے عجیب شان کو لکھا ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر جانے لگے اب علی اکبر کا آخری وقت ہے مسائب میں آپ سنتے لیکن اس طرح سے سنیے گا قرآن کو جوڑتے چلے جائیے کربلا سے تو عجیب شان سمجھ راتی ہے یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ بیٹا باپ سے کسی وسیعت یا نصیحت کو وسیعت یہاں پر مراد ہے نصیحت کو بیان کریں حفظ مراتب کے خلاف ہے یہ تو لیکن علی اکبر نے وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر پر عمل کیسے کیا وطواسو بالصبر پر عمل کیا کہا بابو میں آپ سے پانی مانگنے آیا تھا میں سہراب ہو گیا نانا رسول اللہ کیا تھا اور وہ ایک جام آپ کے لئے بھی کھڑے لے کر یہ حضرت اللہ منقن صاحب کہتے ہیں گویا وطواسو بالصبر کا ایک پیغامت آیا کہ ایک جام لے کر آپ کے لئے بھی کھڑے میں جنگل جائے یہ شہزادہ علی اکبر نے وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر پر اپنے انداز سے عمل کیا مکمل حفظ مراتب کا خیال لگتے ہوئے پھر کہتے ہیں آخر میں وہ آگئے اچھے ماہ کا جو یہ لفظ بھی نہ کہہ سکے ازگر نے مسکرا کر وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر سمجھا یہ بات سمجھ با رہی ہے اللہ اکبر مل کے صلوات بے دے اللہ صلی علیہ محمد ورحمد بات بازہ ہو رہی ہے شہزادہ علی اکبر کی زندگی سے تو اہم ترین بات آج لے کے جائے کہ ایک تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بددگار بن سکے دین کے معاملے میں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مسترقب ہونا چاہیے اس وقت نہیں کہ جب کوئی دنیا کا معاملہ ہوگا نقصان ہوگیا وہ ٹھیک انسانی فطر سے پریشان ہے لیکن اصل اضطراب اس وقت ہونا چاہیے جب میں شریعت پر عمل نہ کر پاؤ اس وقت اضطراب ہونا چاہیے آپ اگر کسی ایسی محفیل بھو اس وقت اضطراب ہونا چاہیے اور میری ماں بہن اگر سن رہی ہیں فرض کیجئے کہ اگر ایک جگہ ہے میس گیترنگ ہے جنٹس آ رہے ہیں آپ کو ایک احتمام ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ہجاب کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت اضطراب ہونا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا سبان اللہ چاہے کتنی یہ قربت ہو شریعت کے والے سے کوئی قربت نہیں اصل اہم شریعت بات واضح ہو رہی ہے اصل اضطراب اس وقت ہونا چاہیے کہ یہ کچھ کمی ہے جو مکمل شریعت پر عمل نہیں ہو پا اتمنان کب ہونا چاہیے سارے دنیا میرے خلاب ہو جائے میں نے حسین کے راستے پر تعمل کیا ہے اتمنان کوئی فرمی پڑھتا ہو چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے کیسی باتیں سناتے ہیں مجھے فروا ہی نہیں کسی میرے زمانے کے ماں مجھ سے راضی ہے بس ہی کافی ہوئی یہ اتمنان کی منزل ہے یہ اسرت نے سمجھایا میں مسکرات کے ساتھ بات واضح ہو رہی ہے اب میں ظاہر ہے کہ اصل جو جشن ولادت کا اعلان تھا وہ امام محمد تقیر الجواد علیہ السلام کے حوالے سے تھا لیکن مولا کی یہ روح یقینا شاد ہوگی ہم سے جب شہزاد علی عزقر کا ذکر ہوا اس حد تک جس حد تک ہماری بسارت کرتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مولا امام محمد تقیر الجواد علیہ السلام کی زیارت سے کچھ اختباس پیش کرو آپ کے ساتھ یہاں بھی بھی وہی کیفیت ہے کیونکہ تین برس کے تھے امام اور بنان اپنے نافین امام رضا علیہ السلام سے اگرچہ یہ روایت مختلف آئیم علیہ السلام کے حوالے سے آئیے چھٹے امام پاچھے امام آٹھے امام نوے امام سب کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ اوچھا کہ مولا اگر آپ کو قضاء الہی سے آپ ادقال فرما جائے تو آپ کے بعد حجت کون ہے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی صرف ایک اولاد امام متخی علیہ السلام اور پورٹی سیونیئرز کے ہو چکے تھے اس وقت تک صاحب اولاد نہیں تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولاد عطا فرمائی تو فقط تین برس کے امام محمد جواد علیہ السلام اور بہت سے امام کے چانے والوں کے ساتھ میں بھی شبائے کہ اگر اس وقت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جائے تو اس کے بعد امام کون ہے اور امام رضا علیہ السلام نے اشارہ کیا تین یا چار برس کے امام جواد علیہ السلام کی طرف تو راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں شک آ گیا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے اس وقت امام جواد علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ ان الامام یسماعو صوت فی بچن امہ بات پہنچ رہی ہے آپ کابیر تو ہم تین برس کے سن میں امام دوسرک بھی تمہاری آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے امام کے شکم میں ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد امام نے فرمایا عدیب شاہ نے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دائیں ہاتھ پر یہ آیت کندہ کر کے بیچتا ہے سورہ آنام کے اتنا پر ایک سو پندرہ اللہ کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں یعنی اللہ کی عدالت ہی یہ ہے کہ اس بچے کو امام بنایا تھا پھر وہ امام نے دیکھ لائے ان کے ہاتھ پہ آیت کندہ تھا لا مبدلہ لے کلمات آگے آیت ہے کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدن نہیں سکتا ہے سایہ تم کرسی خلافت چین کر کسی اور کو بٹھا لو اللہ کے کلمات کوئی بدن نہیں سکتا ہے یہ وقت نہیں میرے پاس مرحبا میں تحصیل میں جاتا ہے میرے ساتھ آب انشاءاللہ یہ ہے بچپن میں تین برس کے چار برس کے امام محمد تقیل علیہ السلام ارے بات سے بات نکل رہی میں کیا عرض کرو محمد ابن سنان کہتا ہے میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس اور اس لئے امام رضا علیہ السلام نے آٹھ برس کے سن میں جب امام محمد تقیل علیہ السلام تھے تب تو امام رضا کی شہدت ہو گئی لہذا جتنے امام رضا اور امام محمد تقیل علیہ السلام کے سات واقعات ہیں وہ تو آٹھ برس کے پر آٹھ سال کے واقعات ہیں لہذا امام رضا علیہ السلام چاہتے تھے کہ زیادہ زیادہ امام جواق کا تعارف ہو جائے تاکہ ماننے میں تکلیف یا حیرت پریشانی نہ ہو اس لئے امام رضا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بنی حاشم میں جواد سے بڑھ کر کوئی بابرکت فرزن اللہ نے خلقی نہیں فرمایا یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے امام جواد اتنے بابرکت لہذا امام جواد کے وسیلے سے خاص تاخید ہے رسک کے لیے جادی بیعہ کے معاملات کے لیے اور گھر کے لیے بالخصوص وسیرہ بنائے امام جواد علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جائے یا ہم اپنے لئے اپنی اولاد کے لیے جہاں جہاں جس کو جو دعا ہوئے ضرور مانگے امام محتقیل جواد علیہ السلام کے وسیلے سے تو محمد اپنے سنان یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس میری آنکھوں میں بہت درد تھا تو میرے مولا سے کہا کہ مولا آپ کو دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھوں میں دردھیک ہو جائے امام اس وقت بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام خوراسان آ چکے تھے کیونکہ باپ اور بیٹا تو جدہ ہو گئے تھے امام رضا کی شہادت پر تو امام تقی موجزے سے پہنچے نا خوراسان تو امام جواد تھے مدینہ میں تو امام نے خط لکھا اور کہا کہ جاؤ میرے فرزن کے پاس یہ تعرف کا انداز تھا مختصر کرتا ہے وہ رجال کشی میں واقع موجود آسے ہزار سال پرانی کتاب تقریب محمد ابن سران کہتا ہے میں پہنچا اختصر یہ کروں تو میں جب امام جواد کے بیت شرف میں پہنچا اور میں نے دردتالباپ کیا تو ایک خادم باہر آیا قد حملہو خادمون قد حملہو یہ روایت کا جملہ ہے کہ ایک بچے کو گود میں اٹھا کر وہ خادم باہر آیا اس کا وضع ہے کہ امام جواد کی کا سن کتنا ہوگیا دو تین سال ہوگا تقریبا چار پاس سال ہوگا اتنے سال کے بچے جو گود میں اٹھایا جاتا ہے کہ گود میں اٹھا کر وہ باہر آئے میں نے وہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا اس بچے نے وہ خط دیکھا اس کے بعد میری جانب دیکھے کہا تین شابان کا آپ کو لطف آجا کر آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ پر مجھے دیکھ کر کہا ناجن جا تجھے نجات ہوگی کہا میرے ساتھ ہے تین شابان تک پہنچا دوں ہوا ایک جملے سے کہا ناجن جا تجھے نجات ہوگی یہ ان کی زبان مطار سے جاری ہونا تھا محمد بن سلام کہتے ہیں یہ روایت میں جملہ ہے کہ میں ایسے دیکھنے لگا جیسے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا میری بسارت ایسی ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہ بچہ یا شبیح صاحب فطرس تین شابان کا جو میں ذکر کرنا ہوں فطرس کی بھی تو بالوں پر نہیں تھے نا آیا تھا جھولے حسین سے مس ہوا تھا حسین سے نہیں یہاں بھی امام جواد سے وہ مس نہیں ہوا امام نے فقط کہا ناجن تجھے نجات ہو گئی اس کی آنکھیں واپس آگئے جو مرض تھا وہ دور ہو گیا فطرس کا مرض دور ہو گیا جھولے حسین کے ستخے میں محمد بن سلام کا مرض دور ہو گیا امام نے فقط ایک لفظ کہا شفایاب ہو گیا وہ نے کہا یا شبیح صاحب فطرس یہ بچہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ جو فطرس کو شفا دینے والے حسین کی شبیح ہے فطرس کو شفا دینے والے حسین کی شبیح بچائی ہے یعنی مجھے کہنے دیجئے گا کہ جیسے یہ جمعہ کہنا صحیح اولونا محمد اوسطنا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ویسے ہی یہ بھی صحیح اولونا حسین اوسطنا حسین آخرونا حسین سلام سلام اللہ صول اللہ محسن وقت بہت زیادہ نہیں بچا میں چاہتا ہوں کہ امام کی زیارت کی کلمات پڑھ لوں ورنہ مجھے امام کی والدہ باجدہ کے بارے میں بات کرنی تھی بی بی سبی کا نوبیہ دس میں امام کی شادر پر ہم نے حضرت سمانہ مغربیہ پر بات کی تھی اگر آپ نے آن لائن اسے سنا ہو یہ وہ بی بی ہیں بی بی سبی کا خیزران بی بی سبی کا نوبیہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اہل نوبہ سے تعلق ہے جن کے لئے کتاب الکافی جل نمبر ایک میں ایک روایت ہے رسول اللہ نے ان کے فضائل پڑے ہیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں شادو انہ کا کنت نور انفیل ارحم شام خوال ارحم المتہر ارحم متہرہ کا جو عالی ترین مصداق اس زمانے میں تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام رضا کی زوجیت کا اور امام جواد کی مادریت کا شرح بتا کی باد واضح ہو رہی ہے مصر سے تعلق ہے اور بھی بعض علاقوں میں کچھ اور کتابوں کچھ اور نابی لکھے ہوئے لیکن بالحال مصر سے اس وقت اب وہ روایت پڑھتا ہوں مصر سے تعلق وہاں سے تشریف لائیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ بھی بڑا لطیف انداز سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہا بے ابی میرے بابا قربان ہو جائے حضرت عبداللہ میرے بابا قربان ہو جائے میرے اس پرزند پر امام جواد کا ذکر فرمایا تھا یعنی حضرت عبداللہ قربان ہو جائے امام محمد تکیون الجواد علیہ السلام کہ میرے بابا قربان ہو جائے میرے اس پرزند پر جو نوبیہ بی بی سے سبیقہ نوبیہ جن کا تعلق اس علاقے سے نوبیہ بی بی اس بہترین ماں سے دنیا میں تشریف لائیں تھے کہ جو منتجب فرمایا یعنی اس زمانے میں اس بی بی سے زیادہ بہتر کوئی طہارت اور نجابت کے اعتبار سے بی بی ہے ہی نہیں جس نوبیہ بی بی سے فرمایا کہ میرا وہ فرزند دنیا میں آئے گا میرے بابا عبداللہ اس فرزند میں قربان ہو یہ کتاب القافی قدید ہے جن نبر ایک جہاں امام جواد کے بھی فضائل بیان کی ہے اور ان کی ماں کے فضائل بھی بیان کی ہے بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور وقت میرے خیال میں ابھی میرے پاس دو تین منٹ ہیں تو چلے میں امام کی زیارت کے آپ سب کی نیت سے بھی پڑھوں امام کی تقریباً چار زیارت ہیں اور میں اس میں سے خلاصہ مختلف زیارت کا لے کر آیا ہوں تاکہ امام کی شان زیارت سے ہمیں سمجھ میں آ سکے باتیں بہت ساری تھی اور دی پھر کبھی اور لیکن آتھ کے لیے مسیج ذہن میں رہے گا حضرت علیہ ازغر کے حوالے سے اور امام محمد تقریباً جواد علیہ السلام کے والے سے بہت سارے میسیج اور خود بخود یہ میسیجز پہنچ رہے ہیں آپ تک انشاءاللہ بلائے کلام میں کہ امام جواد علیہ السلام کے لیے اس زیارت کے جملے میں یعنی اسلام علیہ کیا ولی اللہ اسلام علیہ کیا حجت اللہ اسلام علیہ کیا نور اللہ فی ظلمات الارض یہ وہ جملے جو اور آئیم علیہ السلام کی زیارت میں ملیں گے پھر ایک جملہ اسلام علیہ کیا نجی اللہ یعنی اے تنہائیوں میں اللہ سے گفتگو کرنے والے آپ پر سلام اے تنہائیوں میں اللہ سے گفتگو کرنے والے امام جواد علیہ السلام کی دس مناجات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں اور دعاز.org پر آپ کو یہ دس مل جائیں گی یعنی حج پر جاتے ہوئے امام کی مناجات رس کے لئے امام کی مناجات طلب حاجات کے لئے امام کی مناجات جا کے اگر موقع مل سکت دیکھئے گا اے تنہائیوں میں اللہ سے کلام کرنے والے آپ پر سلام اسلام علیہ کیا سفیر اللہ اے اللہ کے سفیر آپ پر سلام آئیم علیہ السلام سفیر خدا ایمبیسیڈر ٹھیک ہے اس لئے وہ جملہ آپ تک پہنچ چکا ہے پہلے ہی قیدت مسلم اور حسین کی سفارت میں ایک سفارت کا پر ہے اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں جو بات اسلام علیہ کیا سر اللہ اے اللہ کے راز آپ پر سلام اچھا ایک جملہ اور بھی میں نے دیکھا ہے بات مسخوں میں وہ بڑا لطیف ہے اسلام علیہ کیا ستر اللہ اللہ کے ستر آپ پر سلام یعنی جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی جلالت بزرگی علم پوشیدہ ہے جس مقام پر اس امام پر سلام یہ امام جواد علیہ السلام کی زہرت کے الفاظ ہے جو آپ سب کی نیت میں پڑھ رہا نیابت میں پڑھ رہا سنا اللہ سنا اللہ کا مطلب انگلیش میں شاید زیادہ سمنج ہو اے بریلینس اللہ سبحانہ وتعالی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لازم شیحہ کار اس پر سلام آخری چند جملی سلام علیہ کیا قل پتل اللہ کی قلمیں پر سلام جو آیت لکیوی تم بد کلیمت ربی کا سدکن و عجلا السلام علیہ کیا رحمت اللہ سلام علیگ النور الساتع چمکتے میں نور پر سلام السلام علیگ اے طلوع ہونے والے مکمل چاند آپ پر سلام یعنی آٹھ برس کے سن میں منصف امامہ شروع ہو گیا لیکن چاند مکمل طلوع ہو چکا ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی فرق ہے اسلام علیک زیارت کے الفاظیں آگے فرمایا کہ آپ مستوضع علم اللہ ہیں اللہ کا علم یعنی سٹورج آف دا نالج جہاں پر اللہ کا علم رکھا ہوا ہے محفوظ ہے بس آخری جملہ فرمایا عدیل القرآن فی التاعتیں آپ کی اطاعت ویسے ہی واجب ہے جیسے میچ آف دا قرآن عدیل القرآن کا مطلب ہے میچ آف دا قرآن بی بی زینب سلام علیہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے پندرہ رجب المرجب انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے مجلس کے والے سورہ ملوم دعوت کے والے سے بھی بی بی کی زینب سلام علیہ کی عدیلت الحسین اے حسین کی عدیلہ آپ پر سلام یہ بی بی زینب سلام علیہ کی زہرت میں بات واضح ہو رہی ہے بس عزیزان اگرامی آج ماشاءاللہ ورکنگ ڈے بھی ہے کل بھی ورکنگ ڈے لیکن بہت ماشاءاللہ مناسب تعداد میں تشریف لائے اور جشن امام جواد علیہ السلام یہ بات ہے بہت ساری میں آپ کے سامنے مجلسوں میں اور محافل میں جو امام جواد کی ہو چکی ہیں اب یہ تقمن چھڑی محفل ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا امام جواد علیہ السلام کی تمہیں تقمن چھے سال ہو گئے لہٰذا وہ بات جو آپ تک پہنچ چکی ہے کہ سخی اور جواد کا کیا فرق ہے سخی وہ کہ جو مانگے تو اتا کرتا ہے جواد وہ کہ جو نہ مانگے تو اتا کرتا ہے یہ ساری بات ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ جو استحقات کے مطابق دیتا ہے جواد وہ ہوتا ہے جو استحقات نہ بھی ہو تک بھی دیتا ہے امام کا لقب سخی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام بھی سخی نہیں ہے اللہ بات واضح ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ استحقات دیکھ کے نہیں دیتا بغیر استحقات عطا کرنا امام جواد بھی استحقات دیکھ کے دیکھ تو پھر کسے ملے گا تو نام ہے محمد لقب ہے تقی تقی ہے بروزن علی تقی عربی زبان میں بروزن علی نام محمد صفت بروزن علی تقی بروزن علی جس کے دل میں تقی چار مصرے بات ختم جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا اگر بیدار ہو کے سن لیں گے ویسے جیسے جشن سننے کا حق ہے جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا میں جارہا امام تقی سے مولا علی تک میرے ساتھ اگر ہے تو جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا اور اس کا تقوی عذاب ہے یارب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہو مل آپ کو پھر سے بہت بہت مبارک ہو اور امام جواد علیہ السلام کی جشن کی مبارک بات سکار ختم مرتبت ان کے جدی علیہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوئے تین مرتبہ باوازیں بلند نہ رہے صلاوات اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل پڑھا جاؤں جزاک اللہ شادو آباد رہی ہے